اس کے بعد ہمارے پلوں کی درکن چناب عزت امام عمید بار بائی قانون سادس اسمبلی راجہ آیاز احمد خان صاحب کو میں سٹیٹ پتاوہ دیتا ہوں سب یہ کوتی پتان ہے یہ کوتی پتان ہے اعوذ باللہ میں نشید وانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج کی تقریب کے میزوان میرے بھائی خالد صاحب آپ کا صدر میٹنگ جلسہ کہا جاتا ہے تو جلسے گئے میں ویسے بھی جلسی یہ میٹنگ ہے کہانا جناب چیرمن نظیر صاحب سٹیج پہ بیٹھے ہیں میرے بزر اور آپ کے اور ہم سب کے قائد جناب وزیر برکیان رجیم سان احمد خان صاحب بندلی کے اور ہلکہ بر سے آئے ہوئے لوگ جہاں پہ موجود ہیں آپ سب کا بیعد مشکور ہوں یہ ایک آواز جو ہے جو مسلم لگنوں کے خلاف چل رہی تھی آج آپ نے جو ہے اس کو آواز کا جو ہے رخ بدلنے کا جو پہلا عمل ہے وہ الحمدلہ بندلی سے شروع ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم شروعات وہی سے کر رہے ہیں جسے ہمیشہ سے مسلم لگنوں کا گھر سمجھا جاتا ہے لیکن افسوس یہ ہے پتہ ہی ہے افسوس بندہ کس پہ کرے کہ پگڑیاں اچھالے والوں کو جو ہے انتخابی نشان بھی پگڑیوں کا مل گئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جو ہے ایک دوسرے کے عزت احترام جیسے برقرار رکھنے کا جو ہے وہ اسلاح بھی دے اور توفیق دے جہاں تک بات ہے پاکستان مسلم لگنون کی تو میں آپ کو باری بات دیتا ہوں کہ یہ ہر روز مسلم لگنون کے کافلے میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے آج بھی تین بجے جو ہے وہ آپ کا ایک پروگرام ہے جس کے ویسے میں مختصر تک بات کرنا چاہوں گا ہل نامنیا یہ پیر خانہ اور ہل نامنیا وہ پولیس ٹیشن تھے جہاں سے کبھی مسلم کانفرانس کے اور مسلم لگنون کو کوئی وارڈ نہیں ملا لیکن آج آپ یہ دیکھیں کہ پیر خانہ اور ہل نامنیا وہاں پہ مسلم لگنون جو ہے وہ پہلی پوزیشن پہ چلی گئی ہے اور اس کی بنیادی بجائی یہ ہے کہ پاکستان مسلم لگنون نے اس پانچ سالہ عرصے کے دوران مرکز میں بیٹھ کر اگر آپ ختم نبوت کا بل پاس کی ہے انٹی ایس کا نفاظ کی ہے ڈیویلمنٹ کا بجٹ جائے وہ گیارہ سے بائیس عرب کی ہے اور ایک چہتر میں ترمیم کر کے اس میں پانچ عرب کا مزید اضافہ کی ہے اور یہ سارے کام کرنے کے پاوجود ہلکے کے اندر بھی کوئی علکہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ آپ کی ڈیڑھ سو دو سو کلومیٹر روڈز نہ بنی ہو جہاں پہ سکولز نہ بنے ہو کریٹا کے اندر دو جو ہے آپ کی سب ٹویزن بنے بندلی کے اندر جو ہے کام کاج کی بات ہوئی ہے تو اس سے اختلاف صرف اتنا رہا ہے کہ بندلی کے اندر کام تھا بہت ہوئے لیکن طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا اور میں یہ آج دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ تھوڑا بہت طریقہ کار جس میں آپ خوش ہیں لگا وہ بھی بعد رہے گی یہ بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ مجھے اس میں بھی اختلاف تھا اور ہے اب وقت وہ ہے کہ جب آپ کو اس کارکن کی عزت اور وقار جس کو رہا انصار صاحب نے ہم سے پچاسی سے لے کے چلے وہ لیکن ایک وقت ایسا ہے جب ہم مسائل میں گر گئے اور جو لوگ جن کی ذمہ داری تھی کہ ساتھ چلنے والے لوگوں کے حقوقی بات کرتے ہیں وہ ذات سے باہرے نکلے مجھے اس بات کی تکلیف سی اس بات کا میں اظہار بھی کرتا رہا لیکن اس میں کئی نہ کوئی کمی اکوتا ہی میری طرف سے بھی موجود ہے جو لوگ دوہزار سولہ تک مسائل کو دیکھتے رہے ہیں اور جو مسائل کو حل کرنے میں توجہ دیتے رہے ہیں جب دوہزار سولہ کی حکومت بنی تو ان کی ذات آگے آگی آپ کے مفادات پیچھے رہے ہیں اور وہی وقت تھا جب آپ کے گروں میں پڑھے لکھے نوجوان بچیاں بچے بیٹھے ہوئے تھے اور یہی وقت تھا جب ہر طرف تعمیر و ترقی کا جان بچھ رہا تھا لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ اس سے محروم رہ گئے انشاءاللہ اس دور کے مطابق جو اب حالات آپ کے پیدا ہو چکے ہیں اس وقت مسلم لیگ نور جس طرح نکلی ہے اس کی بہت بڑی طاقت اور کامیابی کی میں دلیل دیتا ہوں کہ آپ کا کارکن نکل آیا ہے آج مسلم لیگ نور کو چھوڑ کے جانے والے وہ یاد رکھیں کہ جس نے مسلم لیگ نور کو چھوڑا ہے اس نے صرف مسلم لیگ نور کو نہیں چھوڑا اس نے عملی طور پر سیاست چھوڑ دی اور یہ وقت ثابت کرے گا کہ مسلم لیگ نور سے نکلا ہوا ہر شخص وہ اپنی سیاسی موت مڑے گا یہاں پہ میرے بزرگوں نے یہ بات کی یہ مجھے دو تین دن پہلے ایک سمگار کا جو ہمارا پروگرام تھا اس میں اتفاق ہوا جو ہمارے وہاں پہ ہر برادری ہر قبیلے کے جنہوں نمہندہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہ سٹیج کا جو بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ چہر ہیں جن چہروں کے پیچھے کئی سینکرو گوڑ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے یہ ہر بھی کسی شخص کو ناظر نہیں ہے لیکن جو سمجھتے ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں انہیں پتہ چل چکے ہیں کہ بندلی آج کہاں پہ کھڑی ہے پر میں اہلیان بندلی آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں اگر آپ یہ وعدہ کریں کہ جس طرح دوہزار سولہ میں آپ نے مسلم لیگ نور کا ساتھ دیا تھا اگر آپ دوہزار اکیس میسے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں تو میں آپ کو یہ سیڈ جیت کے دکھانے کی جو ہے وہ آپ کو ہمارے بات ہوں اس بات کو چھوڑ کر جو سیڈ جو ہے میں نے آپ کو کہا کہ انشاءاللہ مسلم لیگ نور کی سیڈ جو ہے وہ آپ کو جیت کے دکھاؤں گا اس میں میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ آج تو فلانا کافلہ شامل ہو رہا ہے فلانا شامل ہو رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دوہزار سولہ تھا تھا مسلم لیگ نور کے ساتھ جو لوگ وہ بستہ رہے ہیں اگر دوہزار اکیس کے الیکشن میں بھی آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان میں سے چند لوگ چلے گئے تو یہ جو کافلے آپ کے اندر شامل ہو رہے ہیں یہ اسی لیے شامل ہو رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے اندر سے صفائی ہو رہی ہے تو باہر سے اور لوگ جو ہے وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں یہ تصور صاحب ہے ٹھیک بات کی ہے کہ بڑھلی صاف ہو گیا ہے اگر گندگی سے صاف ہو گیا ہے تو میں سمجھوں تو یہ بھی ہماری بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ میرے الفاظ سخت جو ہے چاہید اس لیے ہیں مجھے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ میری اتخابی نشان پگڑی تو نہیں ہے شیر ہے شیر کی طرح بات کرنے چاہیے یہ ہے خالد صاحب اور یہ پگڑیاں اچھانے والوں کو میرا چیلنج ہے میلی آنکھ سے ذرا دیکھ کے دکھانا ہے یہ بھول جائیں میری خیال میں جو ہے وہ شرافت اس کے ساتھ ہے جو شریف ہے بدماش کے ساتھ بدماشی ہے یہ جو ملازم ہے جن کی دمکیاں دی جاری ہیں جی ڈی اے جی یہ پتہ نہیں کہا ہے وہ میرے خیال میں وہ کہتے ہوتے ہیں خوش ہے گار مونڈا ہے چٹی چٹی ماری ہے یہ پتہ نہیں اشیر کیا کریں گے آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں کو تحفظ رام کرنا نہ کہ آپ کا نام لے کر لوگوں کو ڈرائی اور دمکایا جائے اگر آپ کا نام لے کر ڈرائی اور دمکایا جا رہے تو پھر یہ بتا دوں میرے پیچھے چوبیس ہزار کی طاقت اس سلکے کے اندر اور کروڑوں کی طاقت پورے پتہ اس طاقت سے ٹکرانے کی ایسیت آپ کی نہیں ہے اس لیے معتاد رہے یہ دمکیاں جو ہے انہیں دینا بند کریں یہ آپ کے فائدے کی بات ہے ہم نے کرنی ہے سیاست جس نے سیاست کرنی ہے اسے اس طرح کے معاملات یا ایشوز چاہیے ہوتے ہیں اس لیے اس گھر سے ایک تعلق ہے میں چاہتا ہوں ایک تعلق قائم رہے میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا باتیں میرے لئے غیر ضروری ہیں کیونکہ کچھ لوگ مجھے پہلے جو ہے وہ کچھ بیان آ رہے تھے جی کہ پیٹی آئی والے کہہ رہے ہیں ہمارے امیدوار صاحب جی کہ میرا مقابلہ پگڑی والوں کے ساتھ ہے اور کل پر سنگو کہہ رہے ہیں جی ہمارا مقابلہ جو ہے وہ مسلم جنون کے ساتھ ہے لیکن میں آج بھی کہتا ہوں میرا مقابلہ آپ سب سے ہے اور ہم جو ہے مسلم جنون کے حدیق کر رہی ہے آپ سب کو رہنے کی یہ جنڈے بدل بدل کے جو اجنڈا ایک ہے آپ کا یہ ہم سب جانتے ہیں جب ایک جنڈے سے کام نہیں چاہ رہا تو جنڈا دوسرا آ جاتے لیکن اجنڈا ایک ہی ہے اجنڈا ایک ہے یہاں پہ کٹ پودلی حکومت کو لانا کشمیر کو تقسیم کر رہا مہنگائی اور بے روزگاری کے عذاب کو کشمیر کے اندر نافذ کر رہا یہ اس اجنڈے پر چلنے والے جو لوگ ہیں انہیں آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں اور اس اجنڈے کو ہم کامیاب ہونے بھی نہیں دے گئے مسلم جنون پاکستان کے اندر بھی بدترین علاقات میں بھی آج بھی استقامت کے ساتھ کھڑی ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے عذاب کشمیر کے اندر آج بھی حکومت مسلم جنون کی ہے اور اس شیر دریف قیادت کے زیر سایہ ہے جسے راجہ فاروق اہدر خان کہتے ہیں جو عمران خان کے بلائی ہوئی کسی میٹنگ میں جانا بھی گوارہ نہیں کرتا کیونکہ وہ غزار کشمیر ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لیٹر کی موجودگی میں یہ دھونس اور داندلی سے کام جلائیں گے نہیں انہیں ضرورت پڑے گی انہیں ضرورت پڑے گی منافقین کی یہ منافقین گٹھے کریں گے لیکن ہم شیر گٹھے کر رہے ہیں مسلم جنون کے جب شیر نکلے گے تو یہ منافقین انہیں باگنے کے رستہ نہیں ملے گا اور آج اس ٹی سے یہ ایک کارنل میٹنگ ہے جو ایک ملے کی آتا کیا لیکن یہاں پہ بندلی کی آپ کی تمام وہ قیالت موجود ہے جن کے پیچھے چلنے والے کنبے قبیلے ہیں ایک میٹنگ اس کے بعد جو ہے آپ کی برپور قسم بھی بندلی کے اندر دوبارہ ہوگی اور آپ نے ایسے رکھتے ہیں چھوڑے تھا بار بار ہوگی اور ہر میٹنگ میں آپ کا ایسا ہی جواب ملے گا کیونکہ آپ کو جواب میں صرف بندلی میں دے سکتا ہوں آپ کو جواب میں جو ہے وہ ہیل نامنیا میں دینا مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ آپ کو شاید بندلی میں لوگ جانتے ہیں وہ بھی جماعہ کی وجہ سے اپنے عزت اور بقار کو پہچانے میرا عزت اور بقار میری جماعہ کی وجہ سے آپ کا عزت اور بقار آپ کی جماعہ کی وجہ سے اور مسلم نیقنون کے ساتھ جس نے غداری کی ہے اس کی تاریخ دیکھ لیں اگر کسی کا نام بھی آپ کو سیاسی تاریخ میں مل جائے تو آپ مجھ سے بات کریں جی کہ آپ نگرد بیانی کی ہے اس لیے جو چلے گئے جو چھوڑ لیں انہوں نے سیاسے سے کنارہ کشی اختیار کی ہے صرف مسلم لیگ نوم سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی آپ کا جو مقابلہ ہے جو آلات نظر آ رہے ہیں وہ آپ نے چوبیس ہزار ووڈ لیا تھا سترہ ہزار ووڈ بھی بس پاٹی نے لیا تھا آپ جو آلات بن رہے ہیں اور جو آلات نظر آ رہے ہیں اس میں مسلم لیگ نوم کا جو مقابلہ ہے وہ پیپس پاٹی کے ساتھ نظر آ رہے ہیں اور جو پیپس پاٹی کے ساتھ آپ کا مقابلہ نظر آ رہے ہیں اس میں آپ کو اعتماد رکھنا چاہیے کہ تمام قبائل آپ کے ساتھ ہیں اگر ہم یہ کہ جاڑ قبیلہ آپ کے ساتھ نہیں رہا تو جاڑ قبیلہ آج بھی مسلم لیگ نوم کا ایسا ہے گجر بھی آج ایسا ہے ملک بھی ایسا ہے مغل بھی ایسا ہے جس کا ووڈ میں مسلم جیگنون کے پاس نہ ہو اس لیے یہ جو کافلے مسلم جیگنون میں شامل ہو رہے ہیں اور جو کافلہ کل نکلے گا میں اس کے حوالے سے بالخصوص بات کر کے اپنی بات کو فتم کروں گا کل تیرہ جولائی کو کچھ لوگ شاید اس کا برملہ اضاف نہیں کرتے جب وہ کہتے ہیں کل مسلم جیگنون اپنی پوری طاقت کے ساتھ نکلے گا لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم جلسے میں جائیں گے یا دوسرا تیسے انہیں ڈر خوف ہوتا ہے پتہ بندے کتنے ہوں گے میں چیلنج کر دیتا ہوں آپ کو یہ جو سننے والے آپ کو چیلنج کر دیتا ہوں کہ کل مسلم جیگنون قوت کے ساتھ نکلے گی اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ قوت کے ساتھ نکلے گی اگر قوت پوری ہوئی تو کامیابی یقینی سمجھ لینا قوت میں کم ہی ہوئی تو کہنا جی کہ یہ ناکام ہوگا اور اگر اتنے دعوے سے میں کہہ رہا ہے قوت سے نکلے گی میٹنا پڑے گا میں آپ سب کا بیعت مشکور ہوں کل کے حوالے سے بجو جو ہے وہ آپ تیاری کریں پروگرام جو ہے اس کے حوالے سے ایک حکمت عملی ترتیب رہی گئی ہے جو سب کو پتا ہے کوشش کریں کہ ہم بربق وہاں پہ پہ پہنچیں اپنی قائل کا استقوال بھی کریں بھرپور طریقے سے یہ آپ کوشش کریں کہ یہاں سے جو ہے نا آپ کم ماس کم گیارہ بجے جو ہے وہ نکلے ٹھیک ہے ڈیارہ بارہ کے درمیان آپ پھرٹا ہو کیونکہ اگر آپ کا جلوس جو ہے اگر شہر کے اندر داخل ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ ایک ٹریکک کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا وہ مشکل ہو جائے گا لہٰذا یہ ہے کہ بندلی گوڑا کھجولا ٹھل اور دنہ یہ یہ وہ جلوس ہے جس کے اوپر بڑے بڑے جلسے مطلب ہے ہوتے رہے لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم آپ اسے اگٹھا کریں باقی جو جلوس ہیں وہ بیلا میں اگٹھے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ آگے وہے سے جو ہے وہ پیٹرول پمپ اور پھر آگے جو ہے مصطفیٰ موڑ پھر ڈھونگی جو سٹاپ ہے وہاں سے جو ہے یہ کافلے اگٹھے ہوتے جائے کوشش یہ کریں گیارہ سے بارہ کے درمیان جو ہے وہ آپ لازمی پہنچیں تاکہ ہم آگے بروقت پہنچ سکیں تو آپ سب کا ایک دفعہ پیعت مشکور ہوں اور کسی قسم کی جو ہے یہ آپ میں پریشانی نہیں کر رہی میرا گلہ غراب ہے لیکن جانتے مجھے بھی احساس ہیں بہت شکریہ میرے بات